آج کے سوری میں آپ کو شیئر کریں گے ریزنز نیہا گکر روحن پریت سنگھ کی طلاق کو لے کر جو سامنے آ رہے ہیں وہ شیئر کروں گی بر بیفور ڈای ڈو سبسکرائب تو مائی چینل سو جیسا کہ نیہا گکر اور روحن پریت سنگھ اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں کیونکہ نیہا گکر نے اس بات کی کنفرمیشن کچھ یوں کی ہے اپنے انسٹرگرام بائیو سے انہوں نے میسیس سنگھ کو ریموو کر دیا ہے جو کہ انہوں نے اپنی شادی کے فوراں بعد رائٹ کیا تھا لیکن ریسنٹلی انہوں نے اس کو ریموو کر دیا ہے سو یہ بات اس بات کی کنفرمیشن کرتی ہے کہ واقعی ہی ان کے رشتے میں درادیں آ چکی ہیں یا کچھ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ سیٹل نہیں ہو پا رہی اور یہ بھی میں بتا دی چننوں کے کچھ سمیے سے یہ کٹھے بھی نہیں رہ رہے اور نیہا گکر نے اپنی بردے سیلیبریٹ کی اس میں بھی روحن پریت سنگھ نہیں دیکھے اپنے مائنڈ کو ڈیوٹ کرنے کے لیے اس سیچویشن سے نکلنے کے لیے وہ وکیشن پہ گئی ہیں روحن پریت سنگھ کا کہیں بھی کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نام و نشان نہیں ہے اس کے لئے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ریزن سامنے آ رہے ہیں وہ ظاہری طور پر تو یہی بتا جا رہے ہیں کہ ایج ڈیفرنس کی وجہ سے ان کا رشتہ نہیں چل پائے اور یہ بھی میں بتا دی چلوں کہ یہ ایک ایسا لونگ کپل مانا چاہتا تھا ان کی کیمسٹری جو آن سکرین میں دیکھتی تھی ایک دوسرے کے لیے جو پیار ہی ظاہر کرتے تھے وہ ہمیں بہت زیادہ نیچرل دیکھتا تھا اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ واقعی بہت ہی پیارا کپل ہے لیکن اب ایج ڈیفرنس کا ریزن بتایا جا رہا ہے ان کی سپریشن کو لے کر کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر لڑکی چھوٹی اور لڑکا بڑا ہو ایج میں تو وہ رشتہ کافی ٹائم تک چل سکتا ہے وہ لائف ٹائم جاتا ہے لیکن اگر لڑکی بڑی ہو اور لڑکا چھوٹا ہو تو ان میں جو ایموشنلی لڑکا لڑکی کو سپورٹ نہیں کر پاتا اور جو نیہا ککر ہیں وہ مچور ہیں روہن پریز سنگھ سے سو ایج ڈیفرنس کی وجہ سے ہی زیادہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا اور لائف ٹائم جو پارٹنرز انہوں نے اپنے آپ کو کہلوایا تھا وہ نہیں بن پائے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیہا کا کرمان نہیں بن سکتی سو یہ بھی ایک ریزن ہے جو کہ ان کی سپریشن کی وجہ بنی ہے لیکن جو بھی اگر ابھی بھی چانس ہیں کچھ تو انہیں اپنی چیزوں کو سارٹ آٹ کر کر موو آن کرنا چاہیے نہ کہ یہاں پہ یہ بریک اپ کر لیں اور آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ